اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیا حال جالیں ٹھیک ٹاک الحمدللہ آپ کی دعا سے میں بالکل ٹھیک ہوں آپ لوگ بتائیں سب کیسے ہیں یقیناً سب خیریہ سے ہوں گے اللہ سب کو خیر خیریہ سے رکھے اپنے افس و ایمان میں رکھے خوش رکھے اپنے گھروں میں عباد رکھے ساری مصیبت اور پریشانیوں سے دور رکھے اور جو بیمارہ اللہ نے صحت اتا فرمائے آمین آج ایک گوڈ نیوستی کہ میرے آج صبح جب میں اٹھی تو مجھے میسج آئے کہ آپ ایک ہزار سبسکرائبر آپ کے ہو چکے ہیں تو پیارے ویوز یہ آپ لوگوں کی دعا کی بدولت جو ہے نا ایک ہزار ویوز میری ہو چکے ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ میری سپورٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ماں باپ کی دعاوں کی وجہ سے ہزبنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے آج میں اس مقام تک پہنچی تو اس کے لیے شکریہ ادا کرنا تو میرے یوٹیوب پوری فیملی کا بنتا ہے کہ سب کو میں شکریہ ادا کروں بار بار کروں جتنا کم کروں اور اللہ کی کرم نوازی ہے میرے پہ اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں ماں باپ بہن بھائی سب کی دعائیں ہیں اور جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ ہے اسی طرح آپ بھی میرے ساتھ اسی طرح قدم با قدم چلیں گے اور مجھے پوری سپورٹ کریں گے اور آج ہمارے گھر میں رات ساڑھے گیارہ بجے بہت زبردست قسم کا ایک پیزا اوملیٹ چیز پیزا اوملیٹ یہ اس میں میں نے پیاز ڈالا سبز مرچیں ڈالی اس کے علاوہ گرین والا پیاز ڈالا اور ٹماٹر ڈالا اور پانچ اس کے اندر انڈے جائیں گے اصل میں ہوا یہ کہ دن کو بچوں نے ایک بجے کیا تھا لنچ اور اس کے بعد بچوں نے کچھ نہیں کھایا اور اب تھا بچوں کو بھوک لگ رہی تھی یہ دیکھ رہے تھے اپنے پاپا کے ساتھ بیٹھ کے ایک ڈاکومنٹری ٹی وی پہ تو جب رات کو جھگو گے تو آپ کو بھوک تو لگے گی تو میری عزبن کہتے ہیں کچھ ہلکا پھلکا سا بنا دے تو میں نے کہاں اس وقت ہلکا پھلکا میرے ذہن میں ایک ہی چیز ہے سب چیزیں اویلیبل ہیں پڑی بھی کیونکہ آپ کے ساتھ میں نے کبابوں کی ریسپی شیئر کی تھی نا کل اس کی روٹیاں بچی تھی جس میں میں نے ریپ کیا تھا اور یہ ریپ والی روٹیاں آپ گھر میں بھی یہ روٹیاں بنا سکتے ہیں میں ایسی کوئی ایسی چیز نہیں بتاؤں گی جو آپ لوگ کے پاس اویلیبل نہ ہو گھر میں روٹیاں بنا کے آپ اس کے ساتھ بھی یہ پیزا آمیلیٹ چیز بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چیز نہیں تو کوئی بات نہیں لیکن آپ اس طریقے سے ضرور بنایے گا ایک دفعہ تو آپ یہ پانچ انڈے میں نے لے لیے اس کو میں اچھے طریقے سے پھینٹ لوں گی اور اس میں آپ ڈالوں گے سپائسز سپائسز میں میرے پاس تھے کشمیری لال میریج ایک ٹی سپون اس کے علاوہ زیرہ پاودر بھناوا اور پساوا وہ ڈال دیا ایک ٹی سپون اس کے اندر نمک ڈالوں گی ہسپے زائقہ اور سب سے موسٹ فیورٹ چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ اس لئے ڈالتی ہوں کہ یہ ذرا تھوڑا سا کھٹا مٹھا سا ہو جاتا اور بہت مزق کی جو ہے نا یہ آمیلیٹ ہمارا بنتا ہے نمک ہسپے زائقہ آپ اپنے حساب سے ڈالیں گے اور اس کے علاوہ جو سبزیاں ہیں اس میں پیاز ہیں ٹماتر ہیں یہ تو چیز میں دکھا رہی تھی ٹماتر پیاز شملہ میرے جو سبزی آپ کو پسند ہے وہ ڈالیں میرے بچوں کو تو ساری سبزیاں اچھی لگتی ہیں لیکن اس وقت میرے پاس سبز مچے تھی عربیوں والی وہ اتنی سپائسی نہیں ہے اس لئے میں نے وہ دو ڈالی تھی اور پیاز ڈالا تھا ٹماتر ڈالے تھے اور ساتھ میں نے اس کے اندر گرین والا پیاز ڈالا تھا جس کو پنجابی میں پیاز کہتے ہیں نا پوکے کہتے ہیں سمجھ گئے ہوں گے میرے پیارے ویوز خاص طور پر میری بہنے تو سمجھ گئی ہوں گی یہ ڈال کے انڈوں میں میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا اور مکس کرنے کے بعد اس کو میں نے فرائی پین میں نے رکھا ہوا تھا اگر طویبے بنائے تب بھی بہت اچھا بنے گا اور اس کے اوپر میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون ڈیسی کی فرائی پین کی اوپر اور چیز کو میں کھول رہی تھی کیونکہ یہ پیکٹ تھا نا چیز کا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ چیز کی ریسپی بھی کل پر صورت تک شیئر کروں گی میرا اصل میں فریش دودھ ختم تھا تھا تو میں ہزمن کو کہہ رہی تھی کہ مجھے فریش دودھ لا دیں تاکہ میں کیونکہ اس کو ہم نے گرم تو کرنا نہیں ہے تو وہ تھنڈے کے ساتھ ہم لوگ بنائیں گے وہ میں آپ کو ریسپی ساتھ ساتھ شیئر ضرور کروں گی بناوں گی نا آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ اور اس طرح میں نے ایک ٹی سپون ڈیسی کی ڈال دیا فرائی پین میں اس کو اچھے طریقے سے جوانا وہ ہم نے فرائی پین میں لگا دینا تاکہ ہمارا انڈا چپکے نا نان سٹک ہو تو سب سے بیسٹ ہے لیکن نارمل طبعے پہ بھی یہ بن جاتا ہے اب اس کے اندر میں نے جوانا اوملیٹ ڈال دیا پورے فرائی پین کے اندر یہ میرا پس 32 انچ کا فرائی پین تھا اس میں میں نے یہ ڈال دیا جتنی میری پس روٹی تھی اتنا ہی میں نے اوملیٹ اس کے اندر ڈالا اوملیٹ کو جو ہے نا وہ آپ کوشش کیجئے گا ہلکی آنچ پہ بنائیں تاکہ آپ کا اوملیٹ اندر تک پک جائے کچھا نہ رہے پتہ نا آپ کو جب ہم جلدی میں بناتے ہیں نا تو اوملیٹ بعض دفعہ کچھا رہ جاتا ہے تو وہ سمیل آتی ہے اس طرح پھر بچے کھاتے نہیں ہیں اور یہ بریک فاسٹ جو تھا نا رات ساڑھے گیارہ بجے لنچ میں ہمارا تبدیل ہو گیا تھا کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کبھی بریک فاسٹ لنچ میں آ جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور لنچ میں نہیں بلکہ ڈینر میں آ جاتا ہے بریک فاسٹ لنچ تو دن کا ہوتا ہے نا ڈینر میں آ جاتا ہے اب اس کو تقریباً میں نے جو آنا دو ٹیبل سپون جو آنا اس کے اوپر میں ڈالوں گی چیز یہ اس کی پہلی تے ٹھیک ہے پہلی تے میں ہم نے اوملیٹ ڈالا اس کے اوپر ہم نے ایک منٹ کے بعد اس کے اوپر دو ٹیبل سپون چیز ڈال دیا چیز کو ہم نے بکھرا کے ڈالنا ایک جگہ پر نہیں ڈالنا چیز کو میں نے ڈال دیا دو ٹیبل سپون بھر کے اور اس کے اوپر میں ڈالوں گی اس کے اوپر رکھوں گی وائٹ روٹی وہ روٹی ریپ وہ والا جو میرا بچ گیا تھا جو کل میں نے بنایا تھا نا ترکش کباب اس کی جو روٹی ہے نا وہ بچ کی تھی وہ رکھ کے اس کو ہاتھ سے زور سے میں کروں گی پریس جب آپ زور سے پریس کریں گے نا تو آپ کی چیز بھی اور آپ کا اوملیٹ آپ کی روٹی کے ساتھ چپک جائے گا اور اس وقت جو تھی نا میڈیم آنچ تھی میڈیم سے بھی کم رکھیں گے تو یہ بہت مزے کا اندر سے سوفٹ اور باہر سے کرسپی بنے گا اور اس طریقے سے میں اپنے ہاتھوں کی ہتیلی بھی اور فنگر کے ساتھ اس کو میں دھبا رہی تھی اور بہت مزے کا یہ بنتی ہے رسپی بیس منٹ میں یہ رسپی بن جاتی ہے سبزیاں آپ اپنی مرضی سے ڈالیں جو آپ کو پسند ہے اور میں بار بار اپنے بیورٹ سے یہ کنگی کہ پلیز آپ لوگوں کی سپورٹ مجھے چاہیے آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ میری لائف میں جو جو آتی ہیں میری بار اپنے تو ہم ایک دوسرے کو میں تو یہی سب کو کہتی ہوں کہ ایک دوسرے کو آپ سپورٹ کریں ٹھیک ہے وہ جو نئی ہیں جن کا یوٹیوب نہیں ہے وہ بھی میری لائف میں جو آتی ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ کتنی ساری ہیں میری شمائلہ ہیں یاسمین ہیں ہماری بڑی پیاری ہیں کاشف فود والے ہیں اس کے علاوہ ہماری سبا ہے سباحت ہیں اور تقریبا سب کے نام بھی اب یاد ہو گئے ہیں ہماری گلشن ہے ملتان سے اور وہ بڑے مزے مزے کی کھانے بناتی ہیں ان کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے پلیز آپ سب ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کریں ہماری عائشہ خان ہے سوات سے وہ آج کل پتہ نہیں کہاں پہ غائب ہیں ان کے لئے میں نے ریسپی بنائی تھی ایک انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ریسپی شیئر کریں وہ کی تھی لیکن مجھے کوئی جواب نہیں آیا تو اللہ خیر کرے ان کے گھر میں اللہ ساری خیریت رکھے آچہ اس طریقے سے میں نے ایک اس کی بنا لی روٹی کی تو اس کو میں نے سائٹ پہ رکھ دیا پہلے آملیٹ ڈالا پھر چیز ڈالا پھر روٹی رکھی وہ جب پاک کی اس کو ایک سائٹ پہ نکال لیا اب فرائی پین میں میں دوبارہ گھی لگاؤں گی اور پھر جو باقی جو بچا وہاں میرے پاس آملیٹ ہے نا وہ میں ڈالوں گی اس کے اندر اس کے اندر جو ہے نا آملیٹ ڈالوں گی وہ بھی میں نے بلکل آنگ جو ہے نا آگ جو ہے دم والی کیوئی ہے دم والی آگ پہ یہ بہت اچھا جو ہے نا یہ آملیٹ ہمارا بنتا ہے اور اس کو بھی اسی طریقے سے سارا بکھرا دینا ہے فرائی پین کے اندر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ کی روٹی جو ہے نا وہ کتنی بڑی ہے اور اسی حساب سے آپ نے اپنا فرائی پین یا طوار رکھنا ہے اور اسی کے اوپر اتنا بڑا آملیٹ آپ کا بنے گا اور اسی کے اوپر آپ کی پوری روٹی آئے گی یہ چیز آپ ذہن میں رکھئے گا اگر آپ لوگ بنائیں اب اس کے اوپر پھر میں جو ہے نا چیز ڈال رہی ہوں کیونکہ چیز جو ہے نا وہ ہی ساتھ چپکے گی ہماری روٹی کے ساتھ اور ویسے بھی یہ چیز پیزا آملیٹ ہے تو اس طریقے سے میں نے دو ٹیبل سپون جو ہے نا بھر کے اس کے اندر چیز ڈال دیا اس طریقے سے جب آپ چیز ڈالیں گے نا اور اس کے بعد آپ روٹی کو اوپر رکھیں گے جو آپ کی تیسری روٹی ہوگی ٹھیک ہے پہلی روٹی جو ہے وہ ہماری ادھر چلی گی دوسری روٹی ساری تیسری نہیں دوسری دوسری روٹی ہم نے یہاں رکھی آملیٹ کے اوپر روٹی رکھی اس کے اوپر چیز ڈالا جو پہلے ہم نے جو آملیٹ کی تیہ بنائی تھی اس کے اندر میں نے پہلے آملیٹ ڈالا تھا پھر میں نے چیز ڈالا تھا پھر روٹی ڈالی تھی اب جو دوسری تا ہے اس پہ ہم نے پہلے آملیٹ ڈالا پھر میں نے روٹی رکھی اس کے اوپر میں نے چیز ڈالا چیز کے اوپر پھر میں روٹی رکھوں گی تیسری والی کیونکہ میرے پاس تین ہی روٹیاں تھی نا یہ ریب تھے تو تیسرا بھی اس کے اوپر آ گیا یہ اس طریقے سے میں رکھ کے اوپر سے پریس کرنا ہے اور آنچ جو نیچے جو آنچ ہے نا وہ ہونی چاہیے بالکل دم والی دم والی آنچ پہ یہ ہمارا کھانا پکے گا اور اس کے اوپر پھر دوبارہ میں چیز ڈالوں گی اس طریقے سے میں نے چیز ڈالنا ہے چیز جو ہے وہ اچھا سا سپرنکل کریں گے آپ ایک ٹیبل سپون پوری روٹی کے اوپر اس طریقے سے جب آپ نے چیز اچھے طریقے سے سپرنکل کر دیا اس کے اوپر آپ وہ جو دوسری روٹی ہے نا جو پہلے ہم نے پکا یہ آمیلیٹ کے ساتھ اس کو اس کے اوپر اٹھا کر دیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ تین تیہ والی ہماری ہمارا پیزا بنے گا تین تیہ والا ہے نا مزے کا مزے کی رسپی ہے یقین دن آپ کو پسند آئے گی آپ لوگوں کو یہ اس طریقے سے غراب بنائیں گی نا لیکن یہ آپ ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کا فرائی پین آپ کی روٹی اتنا ہی آمیلیٹ آپ کا بکھرنا چاہیے آپ کے فرائی پین میں آپ کے طوے میں اگر آپ کا ذرا سا بھی زیادہ ہو گیا تو آپ کا آمیلیٹ سارا باہر آ جائے گا روٹی آپ کی چھوٹی ہو جائے گی تو وہ پھر مزے کا پیزا نہیں آپ کا بنے گا کیونکہ اس کے اندر چیز بھی ہے اور پھر چیز آپ کے طوے کے ساتھ لگ سکتا ہے می بھی کہ وہ نہ چپکے اس طریقے سے اور اس کو دبانا ہے دونوں ہاتھوں سے جتنا آپ دبائیں گی نا اتنا ہی بنے گا اب اس کو میں نے پھر الٹا کیا اس کو دو تین دفعہ ہم نے الٹا سیدھا کرنا ہے تو تب جا کے ہمارا پیزا تیار ہوگا یہ بھی ایک ٹیکٹ ہے اگر یہ آپ کا ٹیکٹ ناکام ہو جائے تو آپ کا پیزا سارا خراب ہو جاتا ہے اس طریقے سے آپ کیونکہ میں تو یہ ان کے لیے بناتی رہتی ہوں مجھے اب عادت پڑ گئی ہے نا جو میری بہنیں پہلی دفعہ بنائیں تھوڑی سی اتیار کر کے اور اس طریقے سے بنائیں تو ضرور آپ کا پیزا جو ہے نا یہ پیزا اوملیٹ چیز پیزا اوملیٹ یہ بہت اچھا بنے گا تو ایسے بھی میری بہنوں ہوتا ہے کبھی آپ کا جو بریک فاست ہے وہ آپ کے جو اینا اس میں آ جاتا ہے آپ کے ڈینر میں آ جاتا ہے تو اچھا لگتا ہے لیکن ویکنڈ نہ ہوتا تو میبھی یہ نہ بنتا اور نہ یہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے البتہ یہ ہے کہ جب ٹی وی دیکھ رہے ہو تو بہت صدا بھوٹ لگ جاتی ہے ڈرائی فروٹ ہونا ضروری ہوتا ہے بلدی چیز جائی ہوتی ہے میبھی یہ رات کا کھانا نہیں ہے لیکن آپ ڈینر میں آپ لنچ میں آپ ریک فاست میں بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کو بنا کے لنچ پاکس میں ساتھ بھی دے سکتے ہیں بہت مزے کا اور بہت پیسٹی یہ بنتا ہے اور اس طریقے سے میں نے جو ہے نا اس کو ایک میرے پاس لگڑی کا رول کرنے والا نا گھومتا ہے وہ نا اس پہ میں نے ڈال دیا آپ کے سامنے اس کو ڈالنے کے بعد میں آپ کو گھوما کے بھی دکھاؤں گی بلکل نہیں چلا آپ ہلکی آنچ پر جب کچھ چیز بناتی ہیں تو وہ آپ کی پرفیکٹ وہ چیز بنتی ہے اس طریقے سے اپنی فیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے اسبنٹ کے لیے بنائیں اور ان کو کھلائیں ان سے دعائیں لیں یہ دیکھیں جی اب ذرا میں نے کہا تھوڑا سا ذرا سٹائل بھی ہونا چاہیے نا اس کو وہ جو رولنگ والا تھا نا میرا ٹری میں لکڑی کا ٹری ہے یہ میرا اکثر میں اس پہ یہ چیزیں لگاتی ہوں اس طریقے سے میں تیہ دکھا رہی تھی لیکن وہ پورا آ نہیں رہا تھا کیونکہ کیمرہ بھی میں نے ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں میں اس کو گھوماتی جا رہی تھی اور اسبنٹ کہتے جلدی جلدی کریں بھوک لگی بھی ہے آپ یقین کریں سب کو اتنا اچھا لگا اور یہ چھے بندوں نے کھایا تھا چھے میں ساتھ نے ساتھ لوگوں نے کھایا تھا میں نے کھایا تھا لیکن تھوڑا سا میں رات کے ٹائم اتنا ہیوی نہیں کھاتی تو اب یہ ہیوی بننے کی وجہ بھی یہی تھی کہ بچوں کو بھوک لگی بھی تھے اس لئے پھر مجھے اس طرح کی چیز بنانی پڑی تو اب یہ تھا اس طرح سے میں نے پیزے کا سٹائل دے کے کاتا اور لگ رہا نا بلکل پیزا اندر سے سوفٹ بلکل پیزے کی طرح ہے ایک دفعہ میری بہنوں ضرور بنائیے گا اور مجھے آپ ضرور دعاوں میں یاد رکھے گا آپ کو اچھا لگے گا اس طرح سے بنانا میں ہمیشہ آپ لوگوں کو ایزی وے بتاتی ہوں جس سے آپ آسانی سے بنا سکے اور میں بہنوں آپ کو چیز بتاؤں گی نا کیسے بنانا ہے تو جب آپ چیز بنا کے گھر میں رکھیں گی نا تو اس کو آپ فریز کر دیجئے گا آپ دیکھیں مہینہ مہینہ آپ کا چیز خراب نہیں ہوگا جب ہم بازار سے چیز لاتے ہیں وہ دو سے تین دن میں اگر آپ کا جو ریپر کھل جائے نا اس کا ایک دفعہ تو وہ اگر آپ کا ذرا سا بھی اس میں آواز چلی جائے تو وہ سارا خراب ہو جاتا ہے اس طرح سے اوملیٹ بن جاتا ہے یہ دیکھیں جی پیزا اوملیٹ جو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے جس میں گرین میچے بھی گئیں گے ہیں آپ چاہیں تو سبز دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے اگر آپ کو پسند تو آپ دھنیا بھی ڈال لیں اور اس طرح سے ایک دفعہ بنانا میری بہنوں بنتا ہے ضرور بنائیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں کمنٹس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ طریقہ آپ کو کیسا لگا میں تو یہ کہوں گی کہ آپ سب کو یہ طریقہ بہت اچھا لگے گا ایک تو ایزی ہے بہت جلدی بن جاتا ہے اور سبزیاں اور انڈے یہ تو ہر گھر میں ہوتے ہیں رہ گی روٹیاں تو ای تنگ جو جورپ میں رہتے ہیں ان کے لئے تو بہت آسانی ہیں عربیوں کے پاس یہ مل جاتی ہیں یہ پتلی والی بہت پتلی والی یہ روٹیاں ہوتی ہیں موٹی والی نہیں اب میری چھوٹی بیٹی تھی وہ کھا رہی تھی اور اس کو تو دیکھ کے اس کی خوشبو سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بہت مزے کا بنا ہوئے اور یہ بار بار مجھے تھم دکھائی جاتی کہتی بہت مزے کا تھا اور یہ اب میرے حزبن کی باری تھی اور وہ چٹنی کے ساتھ کھا رہے تھے میں ان کا ذرا ان کا بھی ایک کلیپ بن جائے ادھر میری بیٹی کا بن گیا اور ساتھ ساتھ بچے آتے جا رہے تھے بیٹھے ٹی وی لانچ میں تھے اور بڑی چھوٹی بیٹی جو تھی وہ جا کے لیٹ کے پھر اٹھ کے آئی تھی جب اس کو پتا چلا کہ پیزا بنائے ساتھ ایکٹی مل چل رہا تھا اور ساتھ یہ دیکھیں جی چیز یہ جو تھا نا پیس میں نے درمیان سے کٹا اس میں سے یہ چیز نکلا تو یہ ہے کہ چیز اگر آپ کے پاس نہ بھی ہو تب بھی بن جاتا لیکن چیز کے زیادہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور چپک بھی صحیح جاتا ہے تو اس طرح سے ضرور آپ بنائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور پوری پوری سپورٹ آپ لوگوں نے میرے ساتھ میری جوانا وہ کرنی ہے اور آپ لوگوں کو بھی میں انشاءاللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں ہمیشہ مجھے دے اجازت اللہ حافظ